ایمان اٹھائیس مائی انیس سو اٹھانوے کو یوم تکبیر کیوں کہا جاتا ہے؟ پاکستان ایٹھوی طاقت بنا جی آپ کا جواب آپ نے پہلی کلیپنگ کر لی میں نے ابھی آنسر نہیں بتایا تھا سو ان کا جواب درست ہی ہے گروپ بی سے میرا کوئسٹن ہے کاسم گروپ سے ہماری قومی ٹوپی یا کیپ کا نام کیا ہے؟ جس بچے کے پاس اگر کیپ ہوئی تو میں اپنی طرف سے اس بچے کے لیے سکول کی ٹوشن فیز اپنی طرف سے دوں گا اگر اس کیپ اس بچے کے پاس ہوئی بھی تو تو وہ بچہ سامنے آ جائے اگر کسی کے پاس وہ کیپ ہے تو میں اس بچے کی پوری ٹوشن فیز جو سلانہ ہے وہ پوری میں دوں گا اگر کسی کے پاس وہ کیپ ہے تو جی نہیں ہے بڑے افسوس کی بات ہے قومی دین بنایا جا رہے اور کیپ یہاں پہ بیٹھ ہوئے پانچ سو پلس سٹوڈن میں کسی کے پاس نہیں ہے جی آج آئیں بیٹا گروپ بی میں سے جنر جنر جی کیپ کا کیا نام ہے جنر کیپ گوڈ آپ کا انسر درست ہے جی اسی طرح سے دوسرا کوسچن گروپ اے سے ایمان گروپ سے ہم نے آپ نے شاعر کو درست میں ہائلائٹ کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ وہ دعا جو ہے وہ جو ہندوستان میں بھی پڑھی جاتی ہے جو پاکستان میں بھی پڑھی جاتی ہے وہ کسی ایک شاعر نے لکھی ہوئی ہے تو میرا مین مقصد جو تھا یہ ہائلائٹ کرنا تھا اس لئے کوسچن میں نے رکھا ہوا ہے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کس شاعر کی نظم کا مصرہ ہے گروپ بی سے میرا کوسچن ہے اور اس کے لئے آئے گا بابر جی آپ کا انسر درست ہے علامہ محمد اکبار گروپ ایسے میرا کوسچن ہے گرلز گروپ سے انبیاء کے بعد سب سے افضل کس بشر کو کہا گیا ہے گرلز میں سے فضا کیا ہے فضا فضا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بلکل آپ کا انسر درست ہے گروپ ایسے میرا کوسچن ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کس شاعر کی نظم کا مصرہ ہے وائز گروپ کی باری ہے تو اس میں سے اس کے انسر دیں گے عبداللہ جی آپ کا جواب بھی درست ہے میرے حال سے سر اچھا ہندوستان ہو گئے ہیں چار وائز سے ہو گئے ہیں چار وائز سے ہو گئے ہیں گل سے میرا کوسچن ہے اسلام میں سعید الایام کس دن کو کہا گیا ہے اس کے لئے سنہ جمعے کے دن جی آپ کا جواب بھی درست ہے یہ ہمارے سیکنڈ کوسچن کمپلیٹ ہو گیا ہے اسی طرح سے تیسرا کوسچن ہمارا ہوگا ایکٹیویٹی سے ریلیٹیڈ اور اس ایکٹیویٹی کا رور ریگولیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس بیکر میں بیٹا آپ دیکھ لیجئے گا سامنے آئیں دیکھیں آ جائیں اور آ جائیں مسئلہ نہیں آئیں دیکھ لیں آپ بھی دیکھ لیں تھوڑا پیچھے ہو جائیں ان کو بھی دیکھنے دیں بیکر میں پانی موجود ہے اور اس میں ٹپٹ پڑی ہوئی ہے اور ساتھ میں گراجویٹیڈ سرنڈر